آج کی ویڈیو اسپیسلی ان لوگوں کے لیے ہے جو گارڈننگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے وہ انڈور پلانٹس کو لگانا چاہتے ہیں تو میں آج ایسی کچھ پلانٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جنہیں آپ اپنے گھر میں انڈور لگا سکتے ہیں ان پلانٹس کو دھوپ کی نہیں آسکتا ہوتی ہے یہ بینہ دھوپ کے بھی بہت اچھے سے گروہ ہو جاتے ہیں پر ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو بھی ہٹ کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اگر آپ گھر میں انڈور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریے ایئر پیوری فائر پلانٹس کو جگہ دیجئے اپنے گھر میں تاکہ آپ کے گھر کی جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے گھر کی جو ایئر ہے وہ بھی صاف اور سوچ بنی رہے سب سے پہلا پلانٹ جو ہماری لسٹ میں ہے یہ ہے سنیک پلانٹ اسے سنسیویریا بھی کہتے ہیں یہ بہت ساری ورائیٹیز میں اور سائزز میں مل جاتا ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جسے آپ آلموسٹ ڈانک مطلب اندھیرے میں بھی رکھیں گے تو یہ بہت اچھی سے گروہ کرے گا اس لئے آپ اسے بیڈروم بارتروم لیونگ روم کہیں بھی اسے جگہ دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور ایک بہت اچھا ایئر پیوری فائر پلانٹ ہے یہ پلانٹ بہت ہارڈی ہے آپ بس اسے لگا دیجئے اور اسے دس بارہ دن میں ایک بار پانی دیجئے بس اسے اور کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد جو ہماری لسٹ میں دوسرا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی جی پلانٹ یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جسے بس لگا دیجئے اور بھول جائیے یہ بھی ایک ایئر پیوری فائر پلانٹ ہے یہ چھوٹا پلانٹ ہے یہ مدر پلانٹ سے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے یہاں پر لگایا ہوا ہے اسے میں نے انڈور ہی رکھا ہے اپنے گھر میں یہ پلانٹ بھی سنیک پلانٹ کیتے رہی آپ بہت زیادہ اگر جہاں پر لائٹ نہیں آتی ہے وہاں پر بھی یہ گروہ کر جائے گا اس کے بعد جو ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے یہ بیوٹیفل سا سپائیڈر پلانٹ اگر آپ ہینگنگ باسکٹ اندر آنگن میں یا پھر کہیں ایسی جگہ پر لگانا چاہتے ہیں کے لئے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ ایئر پیوری فائر پلانٹ ہے ایئر پیوری فائر پلانٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہیومیریٹی فائر بھی پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ یہ دیکھئے ایسے اس میں سوٹس نکل کر اس طریقے سے اس میں بیوی پلانٹ نکلتے ہیں تو آپ چاہیں تو ان کو یہاں سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ہینگنگ باسکٹ میں لگا ہوا یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اگر آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ پوتھوز یا منی پلانٹ کا بھی چناؤ کر سکتے ہیں منی پلانٹ کی یہ والی ورائٹی ہاری ہوتی ہے آپ ماربل منی پلانٹ اگر بیگنر ہے تو نہ لگائیے گا وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ پلانٹ ہوتا ہے اور بہت جلدی سے مرنے لگتا ہے پر یہ والا جو پوتھوز ہے یہ بہت ہی ہاری پلانٹ ہے آپ اسے لگا دیجئے آپ چاہیں تو مٹی میں یا پھر وارٹر بوٹل میں بھی لگا کر اسے رکھ سکتے ہیں کہیں بھی اس کے بعد ہماری لسٹ میں آتا ہے یہ سنگونیم کا پلانٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سنگونیم سنگونیم بھی بہت ساری ورائٹیز میں آپ کو نرسری میں مل جائے گا یہ سنگونیم اور پوتھوز بھی ائر پیوری فائر پلانٹ ہیں انہیں بھی آپ چاہیں تو بوٹل میں پانی بھر کے یا پھر آپ اسے اس طرح کے چھوٹے سے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں یہ پلانٹ ان سارے ہی پلانٹ کو جادہ کی عواصلتہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جاتا ہے یہ چائنیز ایوگرین کا پلانٹ بہت ہی خوبصورت پتیوں والا یہ پودھا ہے پس اسے آپ لگا دیجئے بہت ہی جلدی سے گروہ ہو جاتا ہے یہ ایک فولیش پلانٹ ہے پر اس کے پتوں پہ جو ویرگیشن ہے یہی اس کی خوبصورتی ہے اس پلانٹ کو آپ برائٹ لائٹ میں رکھئے گا یہ پلانٹ اندھیرے میں نہیں گروہ کرتا ہے وہاں پر اس کی گروہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہماری لسٹ میں آتا ہے وہ ہے فیلوڈنڈرون دیکھیں فیلوڈنڈرون بھی بہت ساری ورائٹیز میں آتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں دو دن سے باریس ہو رہی ہے اس لئے پودھے جو ہیں تھوڑے سے گندے ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں میں نے باریس کے پانی کے لئے تھوڑا سا باہر رکھا تھا اب ان کے پتیوں کو کلین کرنا ہوگا فیلوڈنڈرون بھی بہت اچھا ایئر پیوری فائر پلانٹ ہے آپ اسے کہیں بھی جگہ دیجئے اپنے گھر میں بہت ایک اپسورتی سے گروہ کرے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے ہاورتھیا بہت ایک اپسورت دیکھتا ہے یہ پلانٹ بلکل آرٹیفیچل پلانٹ کے جیسا دیکھنے والا یہ پودھا ہے یہ بھی آپ کی کنڈیشن کے حساب سے گروہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ڈاک میں بھی میڈیم لائٹ میں بھی اور بہت اچھی لائٹ میں بھی گروہ ہو جاتا ہے تو آپ اسے چاہے تو بیڈروم باثروم لیونگ روم آنگن کہیں بھی جگہ دے دیجئے بہت اسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیننگ باسکٹ میں ہی دکھاتی ہو میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے جیبرا وائن اسے وانڈرنگ جیو بھی کہتے ہیں بہت ہی ہاری پلانٹ ہے ایک بار آپ اسے چھوٹی سی کٹنگ لگا دیجئے اور یہ اتنی جلدی گروہ ہو جائے گا کہ آپ کو پتا ہی نہیں جلے گا کہ یہ کب اتنا لمبا ہو گیا اس کے بعد یہ ڈیفن بے کیا ڈیفن بے کیا بھی کسی بھی آپ کے کورنر کو ہائٹ دینے کے لیے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ بھی آپ کی لائٹ کی کنڈیشن کے حساب سے گروہ ہو جاتا ہے اسی لئے آپ اس کو کہیں بھی گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میرا منی پلانٹ کا مدر پلانٹ اسی سے میں نے کٹنگ کر کے وہاں پر لگایا تھا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں ریبر پلانٹ ریبر پلانٹ بھی کورنر کو ہائٹ دینے کے لیے یا پھر آپ کی جیسے سوفے کے سائیڈ میں رکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ائر پیوری فائر پلانٹ ہے اگر آپ بیگنر ہیں تو اپنی چوائیس کے حساب سے ان میں سے کوئی بھی پودے آپ لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں ان میں سے زیادہ تر پلانٹ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی ائر کو بھی پیوری فائر کریں گے امید کرتی ہو ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی تھانکیو فر ووچنگ با بائی